ہم بھی ہیتے ہیں نا جن لوگوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو گلت رستہ دکھایا وہی کا سروار ہے بندوق کس نے لیا جہاں آپ کھڑے ہیں جس تنظیم کے دفتر پہ آپ کھڑے ہیں سب سے زیادہ قربانیاں سیکیورٹی فورسز کے بعد اس تنظیم نے دی ہیں ہمارا دفتر جو ہے بھرا ہوا ہے ان لوگوں کی تصویروں سے جو پچھلے تین تیس پینتیس سالوں میں گرنیڈ مائن گولیوں کے شکار ہوئے ہیں یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ یہاں تباہی کا کیا اثر رہا ہے وہ میرے ساتھیوں سے پوچھئے میرے فیملی میمبر سے پوچھئے میرے دوستوں سے پوچھئے ہمیں پتا ہے نا ایل جی صاحب تو کل کے آئے ہوئے کل کے چلے جائیں گے ہمیں پتا ہے اس بندوق کا کتنا اثر یہاں کے فیملیز پہ پڑا ہوا ہے اور ہم نے پہلے دن سے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا بندوق دکھا کے ان کو گلت گلت سپنے دکھائے گئے وہ سپنے ویسے کہ ویسے ہی رہے لیکن یہاں قبرستان بھر گئے ہماری ندیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئی جی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہم پہلے سے نہیں کہتے آئے ہیں ہم نے بھی پہلے سے یہ کہا کہ بندوق اٹھانا جو ہے وہ جمہو کشمیر کے فائدے کی بات نہیں ہے صرف اور صرف اس سے نقصان ہوگا اور جیسے میں نے آپ سے کہا سیکیورٹی فورسز کے بعد اگر کسی نے اس بندوق کا نقصان دیکھا ہے وہ جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ ہی جو ہیں قربان ہوئے ان پچھلے تیس پینتیس سالوں میں